محترم جناب محمد آمیر کراچی السلام علیکم آپ کیا ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ریپسائٹ اہلِ سنت ڈاٹنیٹ پر یاد فرمایا اور جواب حاضر آپ نے چند سوالات ہمارے انٹرنیٹ پر کی ہیں پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھی کیا کسی زندہ یا مردہ شخص کے نام قربانی کی جا سکتی ہے کوئی شخص جو زندہ ہے ظاہر ہے زندوں کے نام سے تو کی ہی جاتی لیکن یہ پوچھنا چاہیے آپ کو کہ جو انتقال کر گیا اس کے نام سے کی جاتی ہے نہیں تو جو انتقال کر جائے اگر آپ کے پاس اضافی رقم موجود ہے جس میں آپ اپنی قربانی کر کے اور اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کی قربانی کریں جس کا انتقال ہو گیا ہو تو یہ قربانی جائز ہے اور اس کی طرف سے قربانی ہو جائے لیکن ایسا نہیں کرنی چاہیے کہ قربانی تو آپ پر واضح ہے آپ اپنی چھوڑ کر کسی اور مرہوم کے نام قربانی کریں یہ صحیح دیں مرہوم کے نام کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن آپ اپنے قربانی ترک کرنے کے گناہگار ہوں اس لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی دوسرا آپ نے یہ پوچھا سوال کہ کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں مل سکتے ہیں تو شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں مل تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ اتنی رخصت ہے کہ شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اس کی اجازت حدیث شریف میں دی گئی تو دیکھنے میں تو حرج نہیں اسی طرح شروفہ میں یہ طریقہ رائش کہ لڑکے کو اگر لڑکی دکھانی ہو تو کوئی ایسا محضب طریقہ وہ وضع کرتے ہیں مثال کے طور پر لڑکا اگر بیٹھا ہو اور وہ تقریب جو ہے وہ رونمائی کی ہو تو لڑکی کو چائی یا بسکٹ وغیرہ دے کر کسی سین میں یہ دیویا جاتا کہ جا کر ٹیول کے اوپر رکھا اور اسی اصنا میں لڑکی لڑکے کو دیکھ لیتی ہے اور لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتا اور آج کل جو رواج ہو گیا کہ یہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی جب وہ گھومنے چلے جاتے ہیں اور گویا خوٹلوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں اور اس سے برائی کو جنم ملے گا اور ایسا ہمارے مشاہدے میں کہ جہاں جس معاشرے میں یہ رواج ہوا تو اس معاشرے میں سخت لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ شادی سے پہلے جب ملنے لگ جائیں تو انہوں نے یہاں تک کہ برائی کا ارتکاب بھی کر لیا اور بعض خاندانوں میں جو ہے وہ جدائی ہو گئی اس لیے شادی سے پہلے ان کو اکیلے کہیں نہیں ملنا چاہیے البتہ شادی سے پہلے بات چیز پکی ہوتے وقت جس کو ممنی کہتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو دیکھ لینے میں حرج نہیں تیسری بات اپنی بھوچھی کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو فروغ کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں برائی کرن اس کی تعبیر فرمائیے خواب میں تازہ اور اچھا فروغ دیکھنا اس کی تعبیر بھلائی سے کی جاتی اس میں کوئی پریشانی